بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مکھانا دوستو مکھانا کے مختلف نام ہیں اردو میں مکھانا ہندی گجراتی بنگالی اور مراتھی میں مکھانا راجستانی پھول مکھانا سنگسترت پانیا پھل اور انگریزی میں فوکس نٹ کہتے ہیں یہ پودا کشمیر اود بنگال اور بہار میں پیدا ہوتا ہے یہ کمل گٹہ سے بنایا جاتا ہے کمل گٹے یعنی مکھانے کو بھون کر ہی مکھانا بنایا جاتا ہے مکھانے کی کھیل سفید ہلکی اور چھوٹی بتاشوں کی طرح ہوتی ہے یہی مکھانا ہے پودے اور پھول نیلو فر کے پتوں اور پھول کی طرح ہوتے ہیں جڑ چکندر کے برابر ہوتی ہے اس کے جوہ میں کھانے ہوتے ہیں ہر ایک کھانے کے اندر سے گول کالے بیج نکلتے ہیں جن کا مغز سفید اور لیس دار ہوتا ہے اس کا پودا تالابوں میں پیدا ہوتا ہے بچے مکھانے کا مغز نکال کر کھاتے ہیں اس کو بار میں بھوننے سے یہ پھٹتے ہیں مغز کا ذائقہ میٹھا اور لیس دار ہوتا ہے مزاج پہلے درجہ میں گرم و تر یہ راس میں میٹھا مٹی میں ٹھنڈا کف نکالنے والا ہے اس کے فیدے کمل کے بیجوں کے برابر ہیں خوراک چھے سے بارہ گرام تک دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی مکھانا سارے جسم کو طاقت دیتا ہے مادہ ابنویہ پیدا کرتا ہے مسانہ کی کمزوری کو دور کرتا ہے مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے صفوفات میں شامل کرتے ہیں اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسے حلوہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے اس کو آٹے میں گھی اور چینی ملا کر عورتوں کو کھلانے سے عورتوں کی بچہ دانی کی کمزوری اور سلان الرحم یعنی کے لکوریا دور ہو جاتا ہے بچہ دانی کو طاقت ملتی ہے سب قسم کے خون بہنے کے لیے بھی مفید ہے اس کو رات میں استعمال کرنے سے ڈرون خواب آنا بند ہو جاتے ہیں مکھانے سے اچھی طاقت حاصل ہوتی ہے بچہ کی پیدائش کے بعد کمزور عورتوں کو اسے حلوہ میں ڈال کر کھلاتے ہیں تازہ مکھانے مکوی بدن اور مکوی باہ ہوتے ہیں اور خوشک بنے ہوئے مکھانے قابض ہوتے ہیں مکھانے سے غزائیت بھی حاصل ہوتی ہے ماہیت یہ ایک نبات کے تخم ہے اس کا پودا تلابوں میں پیدا ہوتا ہے اس کے پھول اور پتے نیلو فر کے پھول اور پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں مزاج تازہ سرد تر درجہ اول اور بھنا ہوا گرم تر درجہ اول مکھانا ممسد بدن جریان اور گرم امزاج کو مزر ہے مقدار خداق ایک سے چار گرام یا دس گرام تک دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں مانتے ہیں شکریہ